السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو امام احمد بن حمل ورحمت اللہ تعالی کا قول ہے کہ اللہ تعالی ہر صدی کے آخر میں ایک ایسا عالم دین پیدا کرتا ہے جو لوگوں کو سنت کی تعلیم دیتا ہے اور دین اسلام کا دفاع کرتا ہے پہلی صدی کے آخر میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی پیدا ہوئے اور دوسری صدی کے آخر میں امام شافعی رحمت اللہ تعالی پیدا ہوئے امام شافعی رحمت اللہ تعالی کی والدہ محترمہ کے مطابق جب ان کو حمل ہوا تو انہوں نے خواب دیکھا کہ مشتری ستارہ میرے جسم سے نکلا اور مصر میں آ کر گرا اور پھر اس کی روشنی ہر شہر تک پھیل گئی معبروں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ بڑا عالم بنے گا اور مصر سے ان کا علم تمام شہروں میں پھیلے گا امام شافعی رحمت اللہ تعالی ایک سو پچاس ہجری کو فلسطین کے شہر غزہ میں پیدا ہوئے یہ وہی سال ہے جس میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی فوت ہوئے تھے خدا کی شان دیکھئے ایک عالم اس دار فانی سے جاتا ہے تو دوسرا آتا ہے اسی شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادہ حاشم فوت اور دفن ہوئے تھے امام شافعی رحمت اللہ تعالی کے والد مدینہ کے قریب تبادلہ نامی قصبے میں تھے معاش کی تلاش میں شام پہنچے قبیلہ ازدہمن کا ایک مشہور قبیلہ ہے وہاں کی ایک عورت فاطمہ سے آپ رحمت اللہ تعالی نے شادی کی امام شافعی رحمت اللہ تعالی یتیم پیدا ہوئے تھے یا بچپن میں یتیم ہو گئے تھے رزاد کے دو سال گزارنے کے بعد والدہ محترمہ آپ رحمت اللہ تعالی کو مکہ مکرمہ لے آئی جہاں آپ رحمت اللہ تعالی کے چچہ اور خاندان کے باقی افراد رہتے تھے اس طرح سے کہ غلط محول میں رہے کر بچے پر برے اثرات نہ بڑھیں اس لئے والدہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی کو مکہ مکرمہ لے آئی والدہ محترمہ نے بچپن سے ہی امام شافعی رحمت اللہ تعالی کو علم حاصل کرنے پر لگا دیا گھر میں قربت اور عسرت تھی اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ استاد کی خدمت میں پیش کریں لیکن اللہ تعالی نے ذہانت اور زقاوت کی نعمت سے امام شافعی کو مالا مال کیا ہوا تھا استاد بچوں کو جو سبق پڑاتے تھے وہ سنتے ہی آپ رحمت اللہ تعالی کو سبق یاد ہو جاتا پھر استاد کی غیر حاضری میں امام شافعی رحمت اللہ تعالی بچوں کو وہی سبق پڑاتے تھے یہ حالت دیکھی تو معلم بڑا خوش ہوا اور بغیر معافضے کے امام شافعی کو پڑھانے لگا آپ رحمت اللہ تعالی نے سات سال کی عمر میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا تھا اس وقت علم الحدیث کا بڑا چرچہ تھا بڑے بڑے شہروں میں محدثین مسندیں بچھائے لوگوں کو احادیث سناتے تھے اور دور دور سے لوگ سفر کر کے آتے اور محدثین سے احادیث سنتے آپ رحمت اللہ تعالی کو بھی حدیث سننے اور یاد کرنے کا بڑا شوق تھا آپ جو بھی حدیث سنتے تھے اسی وقت یاد کر لیتے اور پھر جلدی سے اسے کسی کپڑے چمڑے پتھر یا خجور کے پتے یا جو بھی چیز ہاتھ آتی اس پر لکھ لیتے والدہ کے پاس اتنے پیسے بھی نہ ہوتے تھے کہ کاغذ خرید سکیں جب آپ دس سال کی عمر کو پہنچے تو حدیث کی مشہور کتاب موتہ امام مالک بھی آپ نے زوبانی یاد کر لی تھی ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالی نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے تم کس خاندان سے ہو بچے نے جواب دیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے خاندان سے ہوں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رحمت اللہ تعالی یعنی امام شافی کو اپنے قریب بلایا اور لعاب دہن ان کے موں میں ڈالا اور پھر دعا دی کہ جا اللہ تجھے اپنی برکت سے نوازے چند دنوں کے بعد پھر ایسی زیارت نصیب ہوئی دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھا رہے ہیں نماز سے فارغ ہوئے تو نمازیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور لوگوں کو تعلیم دینی شروع کی امام شافعی رحمت اللہ تعالی کو بھی علم کا شوق تھا اس لیے آگے بڑھ کر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی سکھائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نگاہ ننے شافی پر بھی ڈالی اور آستین مبارک سے ایک میزان نکال کر دیتے ہوئے فرمایا یہ میری طرف سے تیرے لیے عطیہ ہے صبح کو یہ خواب جب آپ نے معبرین سے بیان کیا تو کسی بزرگ نے اس کی تعبیر یہ نکالی کہ تم دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور علم کو عام کرو گے اور پھر واقعی آپ رحمت اللہ تعالی دنیا میں فقہ کے امام بنے اس وقت مکہ میں مسلم بن خالد اورنجی رحمت اللہ تعالی درس دیا کرتے تھے مکتب کی تعلیم سے فارغ ہو کر تین سال تک آپ رحمت اللہ تعالی مسلم بن خالد اورنجی رحمت اللہ تعالی کی مجلس میں بیٹھ کر علم حاصل کرتے رہے تحصیل علم کے ساتھ ساتھ آپ کو تیر اندازی اور گھڑ سواری کا بھی بڑا شوق تھا اور ان دونوں میں آپ نے مہارت حاصل کر لی عربیت میں مہارت حاصل کرنے کے لیے آپ بادیا میں چلے جاتے تھے قبیل بن حزائل اپنی فساحت و بلاغت عربیت اور اشعار میں پورے عرب میں مشہور تھا آپ پورے ستنہ سال سفر اور حضر میں ان کے ساتھ رہے اور ان سے علوم میں ایسی مہارت حاصل کر لی کہ اسمعی جیسا شاعر اور عدب و لغت کا امام بھی ان سے اپنے اشعار درست کراتا آپ رحمت اللہ تعالی کے چچا محمد بن علی بن شافع بھی محدث تھے آپ نے ان سے بھی احادیث پڑھی آپ کی زہانت مہارت اور علمیت سے متاثر ہو کر آپ کے استاد مسلم بن خالد رحمت اللہ تعالی نے آپ کو فتوہ دینی کی اجازت دے دی تھی اس وقت آپ پندرہ سال کے تھے علم مزید پختگی حاصل کرنے کے لیے اب آپ رحمت اللہ تعالی کو امام مالک رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں جانے کا شوق ہوا مگر تنگی دامن حیل تھا استاد کے مشورے سے کہیں سے پیسوں کا انتظام ہو گیا اس کے بعد استاد سے اور بعض روایتوں کے مطابق والی مکہ سے سفارشی خط لے کر آپ امام مالک کے خدمت میں حاضر ہوئے والی مدینہ بھی ساتھ تھے دروازے پر دستک دینے پر اندر سے لونڈی آئی والی مدینہ نے اپنے آنے کے اطلاع دی کچھ دیر کے بعد جواب آیا کہ اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو لکھ دیجئے جواب تحریرن مل جائے گا آپ نے پیغام بیجا کہ والی مکہ کے ایک ضروری خط لائیا ہوں آخر امام مالک رحمت اللہ تعالی بحر تشریف لائے والی مکہ کا خط پڑا تو فرمایا سبحان اللہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اب وسینوں اور سفارسوں سے حاصل کیا جانے لگا ہے یہ کہہ کر خط امام مالک رحمت اللہ تعالی نے پھینک دیا امام صاحب کا غصہ روب اور دب دبا اور جلال کا یہ اثر تھا کہ والی مدینہ خاموش رہا کوئی جواب ان سے نہیں بن پا رہا تھا یہ حالت دیکھ کر آپ رحمت اللہ تعالی یعنی امام شافر رحمت اللہ تعالی خود ہی حمد کر کے آگے بڑے اور عرض کیا میں قریشی اور مطلبی ہوں علم حدیث حاصل کرنے کا مجھے شوق ہے امام مالک نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے آپ نے جواب دیا میرا نام محمد ہے امام مالک نے کہا یا محمد اتقل لہا واجتنی بالمعاسی فسیقون لک شأن اے محمد اللہ سے ڈرتے رہو گناہوں سے بچتے رہو ان قریب دنیا میں تمہاری شان ہوگی اس کے بعد امام مالک رحمت اللہ تعالی نے امام شافی کو درس میں بیٹھنے کی اجازت دے دی اندازن تین سال تک آپ امام مالک رحمت اللہ تعالی کی مجلس میں رہے امام مالک سے موتہ کی روایات حاصل کرنے کے بعد آپ ان سے فتوہ بھی سیکھتے رہے ایک دفعہ قمریوں کے ایک تاجر نے امام مالک رحمت اللہ تعالی کے حلقہ درس میں آ کر ایک مسئلہ پیش کیا کہ حضرت میں نے ایک شخص کو قمری فروخت کر دی اور اس سے کہا کہ یہ خوب بولتی ہے تھوڑی دیر کے بعد خریدار نے آ کر شکایت کی کہ یہ تو بولتی ہی نہیں واپس لو بات گرم ہو گئی تو میں نے غصے میں آ کر کہا کہ اگر یہ نہیں بولتی تو میری بیوی کو طلاق ہو جائے گی امام مالک نے فرمایا طلاق تو ہو گئی کیونکہ وہ خاموش رہتی ہے بچارہ تاجر غمگین ہو کر واپس چلا گیا امام شافعی رحمت اللہ تعالی بھی درس میں شریک تھے آپ چپکے سے اٹھو اور دور جا کر تاجر کو پہنچے اور پوچھا کہ تیری قمری اکثر بولتی ہے یا اکثر خاموش رہتی ہے تاجر نے کہا وہ اکثر تو بولتی ہے کبھی کبار چپ بھی ہو جاتی ہے امام شافعی نے کہا پھر مطمئن رہو تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی یہ کہہ کر آپ رحمت اللہ تعالی چپکے سے آ کر درس میں بیٹھ گئے وہ شخص اتمنان حاصل کرنے کے لیے پھر امام مالک رحمت اللہ تعالی کے پاس آ گیا اور اپنا مطلب بیان کرتے ہوئے کہا حضرت یہ نوجوان تو کہتے ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی امام صاحب نے امام شافعی سے کہا کہ یہ غلط فتوہ تم نے کیسے دے دیا امام شافعی رحمت اللہ تعالی نے عدب سے عرض کیا کہ حضرت تاجر کا کہنا ہے کہ قمری اکثر بولتی ہے کبھی کبار چپ ہو جاتی ہے اور آپ رحمت اللہ تعالی نے ہمیں وہ حدیث پڑھائی ہے کہ فاطمہ بنت قیس نے رسالت میں آب صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معویہ اور ابو جہم دونوں نے مجھے شاتی کا پیغام دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دیں کہ میں کسی نکاح کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معویہ تو تنگ دست ہے اور ابو جہم کندے سے لکڑی کبھی اتارتے ہی نہیں حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ابو جہم سوتا بھی ہے اور دوسرے کام بھی کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اکثر عورتوں کو مارتا رہتا ہے تو اس طرح اس کی قمری بھی اکثر بولتی ہے اس لیے میں نے سمجھا کہ اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی امام شافعی رحمت اللہ تعالی کے اس نکتے سے امام مالک رحمت اللہ تعالی بہت خوش ہوئے اور فہم و فراست کی دعا دیتے ہوئے کہا تم میں فتوہ دینے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے اب تم آئندہ فتوہ دے سکتے ہو دوسرے حصول علم کے بعد امام شافعی واپس مکہ آئے اب آپ رحمت اللہ تعالی کو حصول معاش کی فکر دامنگیر ہوئی انہی دینوں میں خلیفہ حارون و رشید کا ایک افسر عالی مکہ میں آیا ہوا تھا اشراف قریش نے اس کے سامنے امام شافعی کے علم و کامالات کی بڑی تعریف کی اور اس بات کی تمنہ کی کہ ان کو کسی سرکاری خدمت پر لگا دیا جائے افسر نے آپ کو اس پر راضی کیا لیکن غربت کی وجہ سے سامانے سفر بھی نہ مہیا ہو سکا آخر ماں نے کوئی چیز رہن رکھ کر کچھ رقم لی اور اس طرح امام شافعی رحمت اللہ تعالی یمن پہنچ گئے افسر عالی نے آپ کو ایک کام پر مقرر کیا جسے آپ رحمت اللہ تعالی نے شوق اور دل جمع سے پورا کیا افسر نے دوسرے اور پھر تیسرے کام پر لگایا وہ کام بھی آپ نے مہارت سے انجام دیئے حکومت نے خوش ہو کر آپ کو نجران کا والی بنا دیا آپ رحمت اللہ تعالی پہلے صحب علم تھے اب صحب عمر بھی ہو گئے اور اس منصب سے آپ رحمت اللہ تعالی اچھی طرح واقف تھے اس لئے پورے انصاف کے ساتھ آپ رحمت اللہ تعالی اس عہدے کو استعمال کرنے لگے آپ رحمت اللہ تعالی کے حسن اخلاق شرافت عدل و انصاف اور علم و فضل سے خلق خدا کو فیدہ ہونے لگا آپ رحمت اللہ تعالی نے رشوت اور جانب داری کے تمام راستے بند کر دیئے ظلم و زیادی سے خود بھی دور رہتے اور دوسرے والیوں کو بھی اس سے دور رہنے کی ترغیب دیتے تھے یہ بات ان لوگوں کو آخر کیسے راست آ سکتی تھی جو رشوتیں کھا کھا کر موٹے ہو گئے تھے خاص کر بنو سقیف اور ان کے موالی تو حکمرانوں سے اپنا معاملہ درست رکھتے تھے اور پھر جو مند مانیاں چاہتے کرتے تھے امام شافع کے ہاں ان کی دال نہ گلی تو ان کو بڑی مایوسی ہوئی اور وہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی کے دشمن ہو گئے پھر امام شافعی رحمت اللہ تعالی کے خلاف تربار خلافت میں شکیتیں پہنچانا شروع ہو گئے کہ یمن میں امام شافعی عوام میں بڑے مقبول ہو رہے ہیں اور علویوں سے ان کا خفیہ رابطہ ہے یہ کسی وقت بھی بغاوت کر سکتے ہیں مطرف نے تو بقیدہ ایک خفیہ رپورٹ مرتب کر کے خلیفہ کو بھیجی کہ محمد بن عدریز سے خلافت کو بڑا خطرہ ہے یہ بڑا باثر شخص ہے اور سیدوں کی در پردہ حمایت کرتا ہے خلفاء بنو عباس تو علویوں سے شدید رقابت رکھتے تھے ان کو خطرہ رہتا تھا کہ یہ لوگ عوام کے جذبات کو بھڑکا کر عباسیوں سے خلافت چھین سکتے ہیں اس لیے جہاں بھی اس بات کا خطرہ نظر آتا تھا فوراں سب علویوں کو قتل کیا جاتا تھا ایک سو چوراسی ہجری میں حارون الرشید کو جب علوی سادات کے حوالے سے امام شافعی رحمت اللہ تعالی کی شکیتیں پہنچی شروع ہوئی پہنچنی شروع ہوئی تو خلیفہ حارون الرشید آگ بگولہ ہو گیا والی یمن کو اس نے خط لکھا کہ محمد بن عدریز شافعی سمید جتنے بھی سید ممکن ہو سکے ان سب کو گرفتار کر کے دربار خلافت میں بھیج دو والی یمن نے حکم کی تعمیل میں تقریباً تین سو سادات کو گرفتار کر کے بغداد بھیج دیا خلیفہ اس وقت رکے میں تھے انہوں نے حکم دیا کہ روزانہ دس دس سید قتل کیے جائیں جب امام شافعی کی باری آئی تو آپ رحمت اللہ تعالی نے خلیفہ کے سامنے ایسی تقریر کی کہ حارون سن کر لا جواب ہو گیا رقہ کے قاضی امام محمد بن حسن شہبانی بھی اس وقت خلیفہ کے پاس موجود تھے انہوں نے بھی سفارش کی کہ امیر المومنین شافعی کو علم کا وافر حصہ ملا ہے یہ ایسے نہیں ہو سکتا جیسا کہ ان کے بارے میں کہاں جا رہا ہے چنانچہ حارون الرشید امام شافعی کے بارے میں تھنڈا پڑ گیا اور ان کو امام محمد کے حوالے کر دیا اس وقت امام شافعی رحمت اللہ تعالی چونتی سال کے تھے قدرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی سے ایک بڑا کام لینا چاہتی تھی اس لیے ان کو یمن سے کھین کر بغداد لائی تھی اور امام محمد بن حسن شہبانی کی شاگردی میں لا کر بٹھا دیا اس وقت مسلمانوں میں دو مقاتب فکر پہ جاتے تھے ایک اہل حدیث مکتبہ فکر کا مرکز تھا اور اراق اہل الرئے مکتبہ کا مرکز تھا امام مالک رحمت اللہ تعالی اہل الحدیث مکتبہ فکر کے امام تھے اور امام ابو حانیفہ اہل الرئے مکتبہ فکر کے امام تھے امام شافعی امام مالک کے خدمت میں رہے کر حدیث کا علم اور فقہ اور فتاوہ جان چکے تھے اب قدرت ان کو امام محمد کی خدمت میں لائی تھی تاکہ آپ اہل الرئے حضرات کے خیالات بھی جان سکیں بغداد اس وقت علم اور اہل علم حضرات کا مرکز اور مہور تھا ہر طرف سے شاقین علم کھینچ کھینچ کر یہاں جمع ہو رہے تھے ہر وقت اور ہر طرف یہاں علم کی سرگرمی گہما گہمی اور چہل پہل جاری تھی بیسوں مباحثے مناظرے اور مجادلے اور تقرار نے یہاں کے رونک میں اضافہ کر دیا تھا ایسا منظر اور رونک مدینہ میں نہ تھی امام شافعی کو یہ محول بڑا پسند آیا بغداد کے علماء فقہہ اور محدثین سے بحث مباسوں نے امام شافع کے علم پختگی پیدا کر دی آپ نے سب سے پہلے امام محمد کی کتابوں کا مطالعہ کیا اس کے بعد بقیدہ ان کے شاگرد بن کر ان سے علم حاصل کرتے رہے ابن حجر کی روایت کے مطابق آپ تین سال تک امام محمد کی خدمت میں رہے کر علم کی پیاس بجاتے رہے فرماتے تھے میں نے محمد بن حسن سے ایک اون کے بار برابر حدیث سنی ہے اگر امام محمد نہ ہوتے تو علمیں میری زبان اتنی نہ کھلتی یہاں سے آؤ واپس مکہ چلے آئے اس وقت تک آپ حدیث فقہ فتاوہ تفاصیر عربیت اشعار ایام العرب فساد و بلاغت نحنیز دیر اندازی اور شاہ سواری میں کمال حاصل کر چکے تھے حجاز کی فقہ کے بعد عراق کی فقہ سے بھی آپ واقف ہو چکے تھے آپ نے حصول علم کے لیے دور دراز کے سفر اختیار کیے اس طرح ان کے علم اور رہ میں پتغی آگئے نیز امام محمد رحمت اللہ تعالی کی شاگردی میں رہ کر آپ کی اجتہادی فقہ کو نئی جلا ملی مکہ میں آ کر مالکی فقہ اور حنفی فقہ کو سامنے رکھ کر آپ نے ایک جدید فقہ کی بنیاد ڈالنی شروع کی اور اس کے لیے اصول وضع کرنے لگے آپ حرم میں بیٹھ کر درسوں اور تدریس بھی کرتے تھے پہلے لوگ آپ سے نواقف تھے لیکن اب جو لوگ ان کے درس میں آنے لگے تو آپ کے علم و فضل کو خراج تحسین پیش کرنے لگے ایک بار امام احمد بن حمل عساق راویہ اور یحیٰ بن معین مکہ آئے تینوں محدث امام عبد الرزاق کے درس میں جا رہے تھے جب یہ حرم میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک نوجوان مسند پر تشریف فرما ہے اور حجوم میں گھرا ہوا ہے اور وہ بڑی جرت سے آواز دے رہا ہے کہ اے شام والو اے عراق والو مجھ سے احادیث رسول کے متعلق جو چاہو پوچھو میں مطمئن کروں گا اسحاق نے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہیں بڑا ہی جری اور بے باغ ہیں لوگوں نے بتایا کہ یہ محمد بن عدریس شافعی ہے اسحاق نے ساتھیوں سے کہا کہ چلو اس سے ذرا مکنو تیورا فی اوکاریم والی احادیث کا مطلب پوچھ لے امام احمد بن حمل نے فرمایا کہ اس کا مطلب تو واضح ہے کہ رات کے وقت پرندوں کو گھونسنے میں رہنے دو لیکن پھر بھی چلو پوچھتے ہیں احمد بن حمل نے امام شافعی سے کہا کہ ذرا اس حدیث کا مطلب تو سمجھا دے آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا زمانہ جہلیت میں لوگ رات کو سفر پر جاتے تھے تو وہ پرندوں سے شگون لیتے تھے وہ پتھر مار کر پرندوں کو گھونسنوں سے اڑاتے اگر پرندہ دائیں طرف جاتا تو اچھا شگون لیتے تھے کہ سفر کامیاب ہو جائے گا اور پھر سفر کو جاری رکھتے اگر پرندہ دائیں طرف اڑ کر جاتا تو اس سے برا شگون لیتے تھے اور سفر سے رکھ جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح نہ کرو پرندوں کو ان کے گھونسنوں میں آرام کرنے دو اور اللہ پر بھروسہ رکھو امام شافعی کی اس تشریح سے تینوں بہت خوش ہوئے اور مطمئن بھی ہوئے تو دوستو امام شافعی رحمت اللہ تعالی ایک جامع علم شخصیت تھے ہمارے ہاں آپ کو صرف ایک فقہ کی حصیت یعنی ایک فقی کی حصیت میں جانا جاتا ہے لیکن یہ صرف ان کی زندگی کا ایک پہلو ہے بلا شبہ فقہ کے امام بھی تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو علم فراست سے بھی وافر حصہ ملا تھا کمری والا واقعہ تو پیچھے گزر چکا ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی واقعات کتابوں میں محفوظ ہیں تو دوستو یہ تھے امام شافعی رحمت اللہ تعالی جن کے زندگی آپ کے سامنے پیش کی گئی یا امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند ہے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل ایس انفارمیشن ٹی وی پر نہیں دیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل کے نشان کو دبرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں کسین ایک سچی سی ویڈیو کے اندر تب تک لیے اللہ حافظ جزاکم اللہ خیر